اسلام علیکم دوستو میں عزیبہ خان آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کچھی اخنی کی چکن بریانی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی جلدی بننے والی ہر کوئی اسے بنا کر ٹرائے کر سکتا ہے اور آپ اس کا کلر دیکھئے گوشت دیکھئے اتنا بہترین ہے یہ کہ ایک بار آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے طریقہ ہمیشہ کی طرح ہم نے بہت سمپل رکھا ہے اور چکن گلتے ہوئے وقت نہیں لگتا ہے تو ریسیپی کو پورا دیکھنا ہے اینڈ تک دیکھنا ہے اور ہمیں ضرور بتانا ہے کہ یہ آپ کو کیسے لگی تو چلیے جلدی سے بنا لیتے ہیں کچھی اخنی کی چکن بریانی اس سے پہلے میرے چانل کو سبسکرائب کر لیجیگا اور جو بل کا بٹن دکھ رہا ہے اسے فریز دبا دیجئے اس سے آپ کو ریسیپیز کی اپ ڈیٹ ملتی رہے گی تو یہاں پر ہم نے ایک کلو باسمتی رائس لے رکھا ہے جسے ہم نے ایک گھنٹہ پہلے بھیگا دینا ہے اور ہم نے ایک کلو ہی چکن لے یہاں پر ہم آپ کو دکھا دیں کہ ایک کلو بریانی کے لیے ہم نے آدھا کلو پیاز لے لینی ہے ایک پیاز ہم نے تھوڑی سی بچا کر رکھی ہے وہ ہم اخنی میں ڈالیں گے اب جب تک ہماری پیاز ہو رہی ہے ہم نے یہاں پر آدھا بگونا پانی چڑھا دیا ہے اور اس میں اچھا سا آپ اپنے حساب سے نمک ڈال دیجئے گا اس کے بعد نہیں ہاں دیکھ سکتے آپ کچھ کھڑے گرم مسارے دو تین ڈال چینی آدھا چمچ کالی میرچے دو تین لونگے اور دو تین گری نیلائچی ہے وہ سب ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اور اگر شازی رہے تو بے شکاب اس میں ضرور ڈال دیجئے گا اس کے بعد اب آپ دیکھ لیجئے یہاں پر ہماری پیاز بہت اچھی طریقے سے ہو گئی ہے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں کچھا چکن سارا کسارا لے لینا ہے جو ایک موٹھی پیاز ہم نے بچا کر رکھی ہے وہ دال دینا ہے دو ٹاماتر باری کٹ کیے ہوئے وہ ہم نے دال دینا ہے ایک موٹھی ہم نے کوتمر یعنی دھنیا پتی اور ایک موٹھی ہم نے یہاں پر پودینے کے پتے دال دینا ہے ہری مرچے اس کے بعد چاری نمک ہم اپنے تین کے حساب سے دال لیں گے اس کے بعد باریاتی ہری مرچوں کی تو ہم نے یہاں پر بیس ہری مرچے لی ہے اب ہم اس کے اندر ایک چمچ زیرہ دار رہے ہیں اور کھڑے گرم مسالے میں آدھا چمچ ہم کالی مرچیں اور دو چار لونگے اور چار ہم یہاں پر گرین الائچی اور دو بلاک الائچی ہم دال رہے ہیں اب کیا کریں گے ہم یہاں پر پاو کلو دہی ہم نے لے لینا ہے اچھی طریقے سے پھیٹ کر ہم چاروں طرف اس کے اوپر اچھے سے دال دیں گے اس کے بعد یہ دیکھئے تلیوی پیاز اچھی طریقے سے سب طرف ہم نے دال دینا ہے براؤن والی پیاز اس کے بعد ایک کٹوری ہم نے تلیوی پیاز والا ہی تیل اس میں شامل کر دینا ہے اب ہم اس میں سوکھے مسالے دال رہے ہیں تو دو چمچ ہم کشمیری ریچ چلی پاوڈر کا استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے دال دیا ہے ایک چمچ ہم نے دھنیا پاوڈر دال دینا ہے آدھا چمچ ہلدی دال دینی ہے اور آدھا چمچ گرم مسالہ پاوڈر اس میں دال دینا ہے اور ایک نیبو کا رس ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے بہت ہی اچھی طریقے سے ان ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے کہ بہت اچھے سے چکن کے اندر یہ سارے مسالے اچھے سے رچ بس جائے ہاں تو بہت سمپل ہے اور ونٹر میں اسے بنائیے اور گرمہ گرم کھائیے مزا جائے گا سچ میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو جب تک کہ ہمارا ادھن کا پانی نہیں ہو جاتا جب تک سائیڈ میں کر لینا ہے تو ہاں ہم ادرکلیسن بھول گئے تھے تو ہم اس کے اندر دو بڑے چمچ ادرکلیسن کے دالیں گے ایکین مکس کریں گے اور بس اب ہم اسے سائیڈ کر دیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانی میں جوش آ گیا ہے تو اب ضرورت ہے کہ ہم اس میں فٹا فٹ سے چاوال ایٹ کریں پس چاوال ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے صرف 60-70% کوک کریں گے کیونکہ ہمارا چکن پورا کچھا ہے اس لیے تو اب ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں تو کم از کم ایک سے دو کنی رہنا چاہیے اس میں اتنا ہم اسے پکا لیں گے تو یہ ہو گئے ہیں اب فٹا فٹ سے کیا کرتے ہیں ہم اسے نتھار لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری یخنی ہے کچھی یخنی کے آج ہم بریانی بنا رہے ہیں اور فٹا فٹ سے اس پر پورے ہم نے یہ چاوال بچھا دیئے ہیں اچھی طریقے سے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے کلر لینا ہے اور کلر کو ہم نے دال دینا ہے تو دوستو کون کب ٹرائے کرنے والا ہے سیریسلی مجھے بتانا ہم اسے کور کرتے ہیں اور پانچ منٹ ہم اسے سلو پر اور اگلے سات آٹھ منٹ ہم اسے فاسٹ پر کوک کر کے یہ دیکھ لیجی آپ چاوال بہت بہترین طریقے سے بن گئے ہیں اب فٹا فٹ سے اسے بس سرف کر لیں گے تو دوستو گرم گرم کچھی اخنی کی چکن بریانی بن کر تیار ہے اس کو نکالنے کا بھی ایک اپنا ہی طریقہ ہے سب سے پہلے اوپر کے چاوال کو آپ سائٹ کر لیجیے اور اندر سے سب سے پہلے نکالیے مسالہ اور مسالہ آپ نکال لیں گے چکن نکال لیں گے پھر اس کے بعد آپ اوپر سے چاوال کو سپر سپریڈ کیجیے تو دوستو آپ کو یہ کیسی لگی کون کن کب کب ٹرائے کرنے والا ہے اور اپنے فرینڈز اینڈ فیاملی میں بھیجنے والا ہے مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے تو پھر کچھ نیا لے کر ملیں گے تب تک کے لئے انجوائے اسلام علیکم